ہیلو پرنٹس ہماری آج کی فلم ہے مائی نیم اس ونڈیٹا کہانی کی شروعات میں ہم صوفیہ کو دیکھتے ہیں جو آئیس ہاکی کھیل رہی ہوتی ہے آئیس ہاکی کا میچ جیتنے کے بعد صوفیہ باہر آ کر اپنے بائی فرنڈ حاکم سے ملتی ہے اور ملنے کے بعد وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کار میں بیٹھ کے گھر چلی جاتی ہے گھر آنے کے بعد صوفیہ بتاتی ہے کہ اس کے ڈیڈ نے اس سے وعدہ کیا تھا پھر اس کے ڈیڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ اس کو گاڑی سکھانے لے جاتے ہیں وہاں پہنچ کر صوفیہ اپنے ڈیڈ سے پوچھتی ہے کہ میں آپ کی ایک فوٹو لے لوں تو اس کے ڈیڈ اسے منع کر دیتے ہیں لیکن صوفیہ دنہ ان کو بتائے ان کی فوٹو کھیچ کے انسٹاگرام پر ڈال دیتی ہے اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ کچھ مافیا لوگ فوٹو کے جریعے ان کی لوکیشن کو ٹریک کرتے ہیں پھر اگلے دن صوفیہ کے ڈیڈ کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ فیکٹری میں کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے دوست سے بولتے ہیں کہ مجھے یہاں پر تھوڑا ٹائم لگے گا اور تم جا کر صوفیہ کو پریکٹس سے لے آؤ اور پھر ان کا دوست صوفیہ کو پریکٹس سے گھر لے آتا ہے گھر آنے کے بعد صوفیہ اپنے روم میں چلی جاتی ہے اور صوفیہ کی مام اپنے ہزبینڈ کے دوست وہ کھانا دینے لتی ہیں دو ماکیا کے لوگ ان پر اٹیک کر دیتے ہیں اور اندر آ کر اس دوسرے آدمی کو بھی مار دیتے ہیں اور یہ شور سن کر صوفیہ اپنے روم سے باہر دیکھتی ہے تو وہ دونوں بدماش اس کو دیکھ لیتے ہیں لیکن صوفیہ ان سے پچھ کر بھاگ جاتی ہے پھر صوفیہ کے ڈیڈ کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی فیکٹری سے واپس آئے ہوتے ہیں اور وہ گھر میں آتے ہی اپنی بیوی اور اپنے دوست کی لاش کو پڑا ہوا دیکھتے ہیں پھر وہ صوفیہ کو آواج دینے لگتے ہیں تو صوفیہ پیچھے سے آتی ہے اور صوفیہ کے ڈیڈ صوفیہ کو لے کے ترنت اس جگہ سے چلے جاتے ہیں صوفیہ کے ڈیڈ صوفیہ کو ایک انجان جگہ پر لے آتے ہیں یہاں پر آنے کے بعد صوفیہ ان سے پوچھتی ہے کہ ہم پولیس کو کال کیوں نہیں کرتے ہم بھاگ کیوں رہے ہیں صوفیہ کے ڈیڈ بتاتے ہیں کہ اگر ہم نے پولیس کو کال کیا تو پولیس والے ہمیں ہی پکڑ لیں گے وہ بتاتے ہیں کہ تمہاری موم سے ملنے سے پہلے میں ایک مافیا گینگ کے لئے کام کیا کرتا تھا میں ایک ہٹ مین تھا میرا کام ہوا کرتا تھا پیسو کے لئے دوسرے لوگوں کی جان لینا لیکن تمہاری موم سے ملنے کے بعد میں نے وہ برا کام چھوڑ دیا تمہاری موم نے مجھے جینے کا ایک مقصد دیا لیکن تمہاری موم کے ملنے سے پہلے میں نے ایک مافیا ڈان کے بیٹے کو مارا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ انہی لوگوں کا کام ہے پھر سوفیا کے ڈیڈ کو دکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے اس جگہ پر نقلی پاسپورٹس موبائلز اور پیسے رکھے ہوئے تھے وہ یہ سارا سمان بیگ میں ڈالتے ہیں اور یہاں سے جانے لگتے ہیں جاتے وقت وہ سوفیا کو ایک موبائل فون دے دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ صرف جرورت پڑھنے پر ہی مجھے فون کرنا لیکن سوفیا کے ڈیڈ کے جانے کے بعد سوفیا اپنے بائی فرنڈ حاکم کو کال کرتی ہے اور اسے اپنی لوکیشن کے بارے میں بتاتی ہے لیکن اس کے فون کو وہ مافیا لوگ بھی ٹریک کر رہے تھے اور ان کو بھی سوفیا کی لوکیشن پتا لگ جاتی ہے پھر سوفیا کے ڈیڈ کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ مافیا کے ایک ایک آدمی سے پوچھ رہے تھے کہ ان کے گھر پر کس نے اٹیک کیا کون تھے وہ لوگ اس کے ڈیڈ جب اس پر حملہ کرتے ہیں تو وہ ساری چیز ان کے ڈیڈ کو بتا دیتا ہے اور دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ سوفیا کا بائی فرنڈ سوفیا کو بائی پر بیٹھا کر لے جا رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی پیچھے سے مافیا کے لوگ بھی ان کی بائی کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اور سوفیا کے ڈیڈ وہاں پہنچ کر سوفیا کو آواج لگاتے ہیں لیکن انہیں سوفیا کہیں نہیں دیکھتی پھر وہ گاڑیوں کے ٹائرز کے نشان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اور ادھر مافیا کے لوگ سوفیا پر گولیاں چلا رہے ہوتے ہیں اس سے اس کا بائی فرنڈ اور وہ بائی سے نیچے گر جاتے ہیں اور نیچے گر کر گرنے کے بعد وہ بھاگنے لگتے ہیں تب ہی وہ مافیا کے لوگ سوفیا کے بائی فرنڈ کو گولی مار دیتے ہیں اور اس کی موت ہو جاتی ہے اور سوفیا کو وہ کڈنیپ کر کر اپنی کار کی ڈککی میں ڈال دیتے ہیں لیکن تب ہی سوفیا کے ڈیڈ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ اس مافیا کے آدمی کو مار دیتے ہیں لیکن فائٹ کرتے وقت ان کے پیٹ میں بھی چاکو لگ جاتا ہے پھر سوفیا اور اس کے ڈیڈ ایک دکان پر جا کر وہاں پر کچھ میڈیکل کا سامان خریدتے ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ میلان شہر کی طرف آتے ہیں جہاں پر وہ مافیا ڈان رہتا ہوتا ہے پھر اس ڈان کو دکھایا جاتا ہے وہ ایک ایکسپرٹ کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم سوفیا اور اس کے ڈیڈ کی لوکیشن پتا کر کے ہمیں بتاؤ اور ادھر سوفیا اور اس کے ڈیڈ میلان شہر پہنچ چکے ہوتے ہیں اور وہ ایک خالی اپارٹمنٹ میں جاتے ہیں اپارٹمنٹ میں جانے کے بعد سوفیا کے ڈیڈ کو جہاں چاکو لگا ہوتا ہے وہاں پر بہت بلڈ لوس ہو رہا ہوتا ہے اور ان کو کافی درد بھی ہو رہا ہوتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں تو سوفیا ایک میڈیکل اسٹور پر جا کر وہاں سے ہیلپ لے کر آتی ہے اور وہاں سے کچھ لوگ آ کر اس کے ڈیڈ کو ایک خالی ہسپٹل میں لے جاتے ہیں اور وہاں اس کا علاج کرتے ہیں لیکن جب سوفیا باہر مدد لانے کے لئے گئی تھی تب اس کی تصویر کچھ سی سی ٹی وی کیمریات میں آ گئی تھی اور اس کے جریعے مافیا سے لوگوں نے سوفیا اور اس کے ڈیڈ کی لوکیشن ٹریک کر لی تھی اور مافیا کے لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں ان پر اٹیک کرنے کے لیے لیکن تب تک سوفیا کے ڈیڈ کو ہوش آ چکا تھا اور وہے ٹھیک ہو چکے تھے اور ہوش میں آتے ہی وہ سوفیا ہو کہتے ہیں ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا سوفیا اس بیلڈنگ کے باہر آ جاتی ہے اور اس کے ڈیڈ اندر ہوتے ہیں اندر سوفیا کے ڈیڈ کچھ گندوں سے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں اور باہر یہاں ایک آدمی سوفیا کو گن بوائنٹ پہ لے لیتا ہے لیکن اس کے ڈیڈ ٹائم پر آ کر اس آدمی کو گولی مار کر بعد وہ سوفیا کو چاکو سے لڑنا بھی سکھاتے ہیں پھر سوفیا کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ انٹرنیٹ کے جریے ایک بیلڈنگ کا پورا نقشہ نکال لیتی ہے اور وہ اپنے ڈیڈ کو دکھاتی ہے اور یہ بیلڈنگ اس ڈان کے دوسرے بیٹے کی ہوتی ہے اور پھر اگلے دن صبح دکھایا جاتا ہے کہ سوفیا وہاں پر پہنچ کر جو گارڈ بیلڈنگ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں ان کی تصویر کھیچ کر اپنے ڈیڈ کو بھیج دیتی ہے وہاں پر ایک گارڈ سوفیا کو فوٹو لیتے ہوئے دیکھ لیتا ہے لیکن وہ جان نہیں پاتا کہ سوفیا فوٹو کھیچ رہی ہے اور وہ سوفیا کو وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے پھر سوفیا کے ڈیڈ کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک کار کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور جیسے ہی کار کا ڈرائیور آکہ کار کو سٹارٹ کرتا ہے تو سوفیا کے ڈیڈ اس آدمی کو گن پوائنٹ پہ لے لیتے ہیں اور اسے بلڈنگ کے اندر جانے کو کہتے ہیں اندر آنے کے بعد سوفیا کے ڈیڈ اس آدمی کو بہوش کر دیتے ہیں بہوش کرنے کے بعد اس کے ڈیڈ اندر جا کر اس آدمی کو گن پوائنٹ پہ لے کر باہر آتے ہیں اور جیسے ہی اس کے ڈیڈ بلڈنگ سے باہر آتے ہیں یہاں نیچے سوفیا کار لے کر تیار کھڑی ہوتی ہے اس کے ڈیڈ جیسے ہی اس آدمی کو کار کے اندر ڈالتے ہیں ویسی فائرنگ شروع ہو جاتی ہے لیکن ان ساری فائرنگ سے بچتے ہوئے سوفیہ اور اس کے ڈیڈ اور اس آدمی کو لے کر وہاں اس بیلڈنگ سے باہر چلے جاتے ہیں پھر سوفیہ اس کے ڈیڈ اور وہ آدمی ایک سے جگہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر پہنچنے کے بعد سوفیہ کے ڈیڈ اس آدمی کی فوٹو کھیچ کے اس کے ڈان فادر کو بھیج دیتے ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک وائس میسیج بھی بھیجا ہوتا ہے کہ تم اپنے گناہ قبول کر لو لیکن جیسے کہ وہ ڈان تھا تو وہ ماننے والا تو نہیں تھا تو وہ ڈان کچھ گنڈوں کو بلاتا ہے اور سوفیہ کے ڈیڈ کی لوکیشن ٹریک کر لیتا ہے اور وہاں ان گنڈوں کو بھیج دیتا ہے کہ تم جا کر اسے مار دو لیکن سوفیہ کے ڈیڈ نے سوفیہ اور اس ڈان کے بیٹے کو ایک الگ جگہ رکھا تھا اور وہ خود ایک الگ جگہ پر تھے اور جہاں پر وہ تھے وہاں پر وہ کچھ گنڈے آ کے ان پر اٹیک کر دیتے ہیں لیکن وہ ان سارے گنڈوں کو مار دیتے ہیں پھر اس کے بعد وہ سوفیہ کو کال کرتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ یہ سب اب ختم ہونے والا ہے پھر سوفیہ کے ڈیڈ اس ڈان کے گھر پر جاتے ہیں وہاں پر جتے بھی سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں ان سب کو مارتے ہوئے وہ اس ڈان کے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں اور اس ڈان سے بولتے ہیں کہ تمہیں میری فیملی کے ساتھ نہیں اُلجنا تھا اور اس کے بعد وہ رسی سے گلا گھوٹ کر اس ڈان کو وہیں مار دیتے ہیں لیکن جب اس کے ڈیڈ نے سوفیہ کو کال کیا تھا تو پولیس والوں نے اس کے ڈیڈ اور سوفیہ کی لوکیشن کو ٹریک کیا تھا تو اس کے ڈیڈ جب اس ڈان کو مار کر باہر آئے ہوتے ہیں تو پولیس والے اس کے ڈیڈ کو شوٹ کر کے وہیں مار دیتے ہیں اور وہاں پر سوفیا کو ایک جوے نائل میں بھیجتے ہیں کیونکہ اس کی ایج 18 سال سے کم تھی پھر اس کے بعد جب سوفیا جوے نائل میں ہوتی ہے تو وہاں پر اسی مافیا ڈان کا بیٹا سوفیا سے ملنے آتا ہے اور اسے کہتا ہے تمہیں کسی طرح کی مدد چاہیے ہو تو میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں اور وہ اسے اپنا بزنس کارڈ بھی دیتا ہے اس کے بعد جب وہ باہر اپنی کار کے پاس آتا ہے تو کار میں بیٹھنے کے بعد وہ ایک گنڈے سے کہتا ہے کہ جیسے اس کے ڈیڈ نے میرے ڈیڈ کا گلہ دپا کر مارا تھا جیسے ہی یہ لڑکی یہاں سے باہر آئے گی تم اس کا گلہ دپا کر اسے مارنا اسی طرح پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ سوفیا 18 سال کی ہو جاتی ہے اور وہ اس جوے نائل سے بھاگ جاتی ہے پھر وہ ڈان کے بیٹے نے جس گنڈے کو وہاں سوفیا کو مارنے کے لیے بھیجا تھا وہ گنڈا بتاتا ہے کہ سوفیا تو یہاں سے بھاگ گئی ہے اور وہ فون پر کہتا ہے کہ جہاں پر بھی وہ دیکھے اس کو مار دینا لیکن وہ جس بیلڈنگ میں ہوتا ہے سوفیا بھی اسی کے اندر ہوتی ہے اور اس نے اس کی باتیں سن لی ہوتی ہے اور پھر سوفیا کے ڈیڈ نے اسے جیسے چاکو سے لڑنا سکھایا ہوتا ہے وہ ویسے ہی اس آدمی کے گلے میں چاکو مار کر اس کی ہتیا کر دیتی ہے اور اس کے بعد سوفیا وہاں سے نکل جاتی ہے اور یہاں پر اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے دوستوں جیسے جیسے کی اس مووی کا نام تھا مائی نیم اس وینڈیٹا اور وینڈیٹا کا مطلب ہوتا ہے خاندانی دشمنی خاندانی جھگڑا اور اسی خاندانی جھگڑے نے سوفیا کی پوری جندگی کو بدل کر رکھ دیا اور دوستوں اگر آپ کو یہ مووی پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دنیواد